نمشکار دوستو آرہوگ یہ موڈن ہومے پیتھی میں آپ کا سواقت ہے دوستو آج ہم سپر سپیشیلٹی موڈن ہومے پیتھی دوائیوں کی سکسے سٹوری میں بات کرنے جا رہے ہیں ایک گمبیر اور لایلاج بیماری اوورین سسٹ کے بارے میں دوستو یہ بیماری مہیلاؤں میں پائی جاتی ہے اور یہ کسی بھی ایج میں مہیلاؤں میں دیکھی جا سکتی ہے بھلی یہ مہیلہ 18 سال کی ہو 20 سال کی ہو 40 سال کی ہے 45 سال کی اس بیماری کی کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے یہ بیماری اووریز میں ہوتی ہے دوستو جہاں سبھی ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ انہیں سرجری کروانا پڑے گا وہیں موڈن ہومے پیتھی دوائیوں کی مدد سے کیول 18 دن کے اندر سسٹ ڈیزولف ہو گئی بینا کسی سرجری بینا کسی پرہیج اور وہ بھی بینا کسی سائٹ ایفیکٹ کی تو دوستو چلی جانتے ہیں پونڈی ماغروال جی سے کی کس طرح موڈن ہومے پیتھی دوائیاں اووریزز جیسے گمبیر بیماری کو جڑ سے ختم کرنے میں کارگرد ثابت ہوتی ہے میرے نام خونی آگروال ہے میں نرسیل پر سائنکھرا سے ہوں حدود پردیس میں آتا ہی ہے اور یہ 2018 کی وارتے جب میرے پیٹ میں سائیڈ میں درد ہوتا تھا بہت تو میرے چاچا جی ہے ڈاکٹر سنجی آگروال تو میں نے ان کو بتایا پھر ہم نے سونوگرافی کرائی تھی تو انہوں نے اس میں اووری مطلب اووری میں سسٹ بتایا تھا اور وہ سسٹ تھا وہ کچھ 4 سنٹی ویٹر تھا شاید 4 to 6 سنٹی ویٹر تو ہمارے جو ادر ڈاکٹرز تھے انہوں نے بولیا تھا کہ یہ مطلب یہ آپریٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بڑھا ہے اسے دعوائیوں سے ٹھیک نی ہوگا پھر جیسے میں نے ملایا میرے ڈاکٹر سنجی آگروال تو انہوں نے بولا ہم ہم ہمیوپیتھ ٹرائے کریں گے وہ مطلب مطلب دکٹر ارپید چوبڑا جی کو جانتے تھے تو انہوں نے بولا کہ اندور میں ہے وہ تب اس ٹھائم میں بھی اندور میں تھی تو پھر میں نے وہاں پہ جا کے انہوں کو دکھایا اور پھر انہوں نے بولا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی اور انہوں نے ٹائم دیا تھا کہ یہ ٹھارا دن میں ٹھیک ہو جائے گی پھر اس کے باتے پھر اس کے باتے ٹھارا دن کا بولا پھر ہم نے دوائیاں لیا اور جب ٹھارا دن باعت پھر سونوگرافی کرائی تو وہ ٹھیک ہو جائے گی انہوں نے ٹھیک دیز کا بولا تھا تو انہوں نے دوائیاں میں نے ٹھیک دیز تک کھائیں پھر اس کے بات پھر دوبارہ سونوگرافی کروایا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا کہ کوئی سیست وغیرہ کچھ بھی نہیں رہا تھا وہ ٹھیک ہو جگا تھا ٹھیک دو cheek الانہوں نے دویاں تenteinteinteinteinteinteinteinte کہ پھر ٹھیک در دن کا لیا ہے ٹھیک دو میرے کا دанов厅 کے لینے ٹھیک دیز تک کسی خانب کی خіт ٹھیک دارہ کہ ہی ہم طرف ڈاگررین خ structure ٹھیک دو تک ڑوں گی کہ میں تھائنکیو بولوں گے ان کو کیونکہ انہوں نے میرا بھی ٹھیک کیا اور پھر اس کے بعد میری موسی ہیں جا والپور سے ریتی اگرال تو ان کو بھی میرے چاچا جی جو ہیں جو ہیں راکٹر سنجا اگرال ہے انہوں نے ان کو بھی سجیسٹ کیا تھا تو انہوں نے بھی دکھایا اور وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے ہاں میں بہت خوش ہوں کہ ابھی وہ ہوا نہیں ہے اور موسی بھی ٹھیک ہو گئی ہے میری موسیقی بہت لیٹ کرتی ہے لیکن یہ جو ارپی چوپڑا سر جو موسیقی لے کے آئے ہیں وہ بہت مطلب اس سے کافی بیٹر ہے اور جلدی افیکٹ کرتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی دوائیاں جیدہ اثر جلدی کرتی ہیں اور ٹھیک بھی بہت حد تک جلدی ٹھیک میں تو ٹھیک ہو گئی ہے اور پھر لوگ ہیں وہ بھی ٹھیک ہوئے ہیں ان کی دوائیوں سے تو میں یہی بولوں گے کہ ان کو موڈرن آپی پیتھ پہ تو ٹرسٹ کرنا چاہیے سٹارٹ کرنا چاہیے نمشکار دوستو میں ڈاکٹر ارپیت چپڑا جین ڈی ہومی پیتھی اور ڈیریکٹر آپ آروجیا سپر اسپیشلی موڈر ہومی پیتھی کلینک اندار اور ورکنگ ایس کرٹیکل اور سرجیکل ڈیسیز اسپیشلیسٹ ایز موڈر ہومی پیتھ دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں محلاؤں میں پائی جنرالی بہتی کامن پرولم اوورین سسٹ جو کہ کئی بار ایسا ہوتا کہ بہتی کم اومر کی لڑکیوں میں بھی دیکھنے میں جب آتا ہے تو آج ہم ایسے ہی ایک پیشن کے بارے میں بات کریں گے میس پرنیما اگروال جو کہ نرسنگ پور مدیب دیس کی رہنے والی ہیں جنہوں نے قریب چار ورس پہلے اوورین سسٹ جب انہیں ڈیٹیکٹ ہوا تو قریب چار سنٹی میٹر کا جو اوورین سسٹ تھا چونکہ سسٹ کی سائز بڑی تھی انہیں آپریشن کے لیے بولا گیا تھا پر چونکہ وہ آپریشن نہیں کرانا چاہتی تھی پہلا کرانا کہ وہ کام اومر کی تھی دوسری بات کی وہ آپریشن بھی ڈیپینڈینسی نہیں چاہتے تھے کیونکہ کوئی بھی چیز اگر ہم چاہتے ہیں اگر میٹابولیزم سے اندر سے ٹھیک کرے تو ہو سکتا ہے اس کا پڑھنبار سولوشن ملتا ہے لیکن اگر ہم صرف آپریشن کے بھروسے رہیں تو ہو سکتا ہے ریکرنس کی استثیتی بار بار انہیں منیج کرنا پڑے دوستو اسی پروتی کو بند کرنے کے لیے انہوں نے جب پتا کیا تو ڈاکٹر سنجے اگروال جو کی پورنیما اگروال کے چاچا ہیں انہوں نے ہم سے کنسلٹ کیا تھا ہم سے بات کیا تھا اور دوستو یہ چمتکار تھا موڈرن اویپیتی سپر اسپیشلی کنسیپ ٹریٹمنٹ کا کہ پورنیما اگروال نے جب آ کر ہم سے دکھایا کیول پندرہ دین سے تیس دین کا جو ٹریٹمنٹ جو ایک مہینے کے اندر کا ٹریٹمنٹ ہم نے جو پورنیما اگروال کو پروائیڈ کیا تھا اس کے پھل سروروپ کیول پندرہ سے اٹھارہ دین کا جو ٹریٹمنٹ انہوں نے جو اس میں سے لیا تھا اس کے بعد انہوں نے جو واپس سنو کافی کرائی اس میں جو اوورینسٹ ہے پوری طریقے سے بینا آپریشن ڈیزول ہو چکا تھا قریب چار سال کے بعد آج بھی پورنیما اگروال بینا کسی اوورینسٹ کے بینا کسی انی تکلیف کے بینا کسی ہرمنل دوائیوں کے ڈیپیڈننسی کے بینا کسی سرجری کے اپنا سوچتر جیوان جی رہی ہیں فیزیکلی وہ پوری طریقے سے فیٹ ہیں منٹلی وہ کانفیڈینٹ ہو کر سوشلی اپنا سبھی کام اچھے سے کر پا رہی ہے دوستو ہم جس طریقے سے موڈر اوپیتی سپر اسپیشیل کنسیپ ٹریٹمنٹ کے مادیم سے اتنے سارے کیسے کے بارے میں بات کرتے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ موڈر اوپیتی سپر اسپیشیل کنسیپ ٹریٹمنٹ مہیلاؤں سے ریلیٹیڈ کیسا بھی چاہے اوبرینسٹ یوٹیرن فائپرائیڈ یوٹیرن پالیپ سروائیکل جو پالیپ یہ ایک طریقے سے انڈومیٹریل تھکنس کے بڑھنے کے بلکہ یوٹیرس جیسے انگے کامن سمجھتی ہے جس میں انہیں آپریشن کے بارے میں بول دیا جاتا ہے جس سے وہ منٹلی تو پریشان ہوتی ہیں کئی نہ کئی فیزیکلی پہلے ہی تکلیپ میں رہتی ہے اور شوشل ہی ہو سکتا ہے جو سماجیک ڈائیٹ ٹوائے اس سے بھی وہ آپ کو پوری طریقے سے نبھانے میں اسمرت ہونے لگ جاتی ہے دوستو آج ہم اس ویڈیو کے مادیم سے میسیج دینا چاہتے ہیں چاہے کسی بھی عمر کے لیے سہی لیکن مہیلاؤں سے اس پرکار کی پرولم کے لیے موڈرن ہمپیتی سپر اسپیسٹی کنسیپ ٹریٹمنٹ آپ کے لیے کسی چمتکار یا وردان سے کم سابیت نہیں ہو رہا ہے جس طریقے سے یہ تینے جار پیشنٹ آج خوشال اور سوستہ جیمت جی کر موڈرن ہمپیتی کے مادیم سے اپنا اچھا جیمت جی رہے ہیں انشید روپ سے ہمپیتی کا موڈرنیزیشن کر کے جو ہم نے ایک نیا کنسیپ دیا ہے جس میں دنیا کی کافی لایلاج بیماری چاہے وہ سٹیج 1 سے سٹیج 4 کے کینسر کے پیشنٹ چاہے وہ کڈنی فیلر کے سٹیج 1 سے سٹیج 5 کے پیشنٹ جنہیں ڈیالیسیز یا ٹرانسپرانٹ بتا جاتا ہے کئی ایسے آٹویمن بیماری جس کا کوئی لاد نہیں ہے جندگی بر اسٹوریڈ یا پین کلر کے بارے میں بتا جاتا ہے کئی ایسی بیماریاں جس میں سرجری ایک مات روپا ہے یا سرجری کرانے کے بوجود بھی اس بات کی کوئی شورٹی نہیں کہ سرجری واپس نہیں کرانے پڑے گی یا بیماری پھر سے واپس لوٹ کے نہیں آ سکتی یا ایسی کئی بیماری جو لائف سیل پرولم کے ساتھ بلڈ پریشر ڈیابیٹیس مرگی مائیگرین کولیسٹرول تھائرائیڈ اس طریقے کی بیماری یا کئی ایسی بیماری جو کی ایون ہسپٹل کٹیگری میں جا کر کافی ایمرڈنسی سیچویشن میں آ سکتی ہے ایون جو کومہ کے اسطحیتی کے پیشنٹ ہوتے ہیں جنہوں نے مانوپیٹی ٹریٹمنٹ کے مادیم سے اپنا ناکیوال ریکاوری کیا بلکہ ایسے تین سو بیماریوں کے لیے جو تین ہزار سے زیادہ پیشنٹ آت ٹھیک ہو کر آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل پر جا کر یا ویب سائٹ پر جا کر ان سبھی پیشنٹ کے مست رہے مانوپیٹی کے فائدے سے ہمیشہ مسکراتے رہیں میں ڈاکٹر ارپیت چھوپڑا جین اروگی سپرسپیشیٹی مانوپیٹی کلینک اندور تھینکیو نمشکار